آپس میں نگوشیشن تو ہوتی تھی وہ آپس میں لیکن اتفاق کرنا ان کا کام ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ مہر دینے کی چیز دکھانے کی چیز نہیں ہے لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی حد ہے وہ بھی اپنے جگہ پر صحیح نہیں ہے اور جو بالکل اس کو آگے بڑھا کے دونیا دنیا کو دکھانے کیلئے کرتے ہیں وہ بھی اپنے جگہ پر لگتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا مہر لکھایا جاتا ہے اتنا ہی خاتون خانوں کو تنگ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں خاندانی مشکلات پیدا ہوتی ہیں پھر جو ایک صحیح طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے آدمی کے لیے اللہ نے جو علیہ دی کر رکھا ہے وہ بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے ایک اور بھی چیز ہے جو انہی تنازعات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے پھر طلاقیں ہوتی ہیں پھر غصے کی طلاق ہو جاتی ہے پھر رجوع کرنے کی سوچتے ہیں پھر حلالہ کا ایک جو ہے طریقہ ہے اس یہ طریقہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ سنا جاتا تھا کہ کچھ لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے کہ ان کے پاس جاؤ یہ حلالہ کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ آزاد ہو جائیں گے تو یہ کیا چیز ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں دیکھئے شادی کے بعد اگر حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ جب آدمی جب نوبت الہدگی تک پہنچ جائیں تو اس صورت میں اللہ تعالی نے اس کے طریقے رکھیں ہیں الہدگی کے وہ ہے طلاقہ طریقہ طلاقہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ہی نشس میں تین مرتبہ کہہ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں طلاقہ مغلد اور اس کے قطن کو اجازت نہیں ہے دوسری ہے طلاقہ بائن کہ آدمی تہر کی حالت میں طلاق دے کر اس کے بعد الہدگی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہو سکتا ہے کہ آدمی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے جب بھی چاہیں تیسری ہے طلاق رجائی کی اور اسی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ ایک آدمی تہر کی حالت میں طلاق دے اس کے بعد اس کی عدد کو پورا کرے جو بعض کے نزدیک ایک دوسرے نئے تہر کے آنے تک ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس تہر کی گزرنے کے بعد دوبارہ طلاق دے اور دو طلاقوں کے بعد اس کی عدد گزرنے کے بعد بھی اگر آپس میں سمجھتے ہیں کہ حالات ویسی برقرار ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَوْسِرِهُمْ بِالْإِحْسَانِ یا تو دو کے بعد آپ اس میں مل جاؤ اور یا یہ ہے کہ بہت اچھے خوش حصوبی سے اس کو رخصت کر دو یہ چیز ہے تو اب اس میں ہمارے ہاں جو عام طور پر تین طلاقیں ایک وقت میں دی جاتی ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے بلکہ ایک موقع پہ تو آپ سخت غصے میں آکھ کرنے کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم میرے صاحب نے یہ حرکتیں کر رہے ہو اس میں ہمارے ہاں لوگوں نے یہ صورت نکالی ہے حلالی کی وہ یہ ہے جو غلط مفہوم لے لیا ہے قرآن کی جازت کا کہ اگر کسی آدمی سے یہ صدور ہو جائے کہ ایک نشس کے اندر تین طلاقیں دے دے اور دوبارہ شادی کرنے کی نیت ہو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس خاتون کو کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرنا پڑتی ہے لیکن یہ اس انڈرسٹیننگ کسی کے نہیں ہوتی نہ طلاق دینے والے شوہر کی اور نہ شادی کرنے والے شوہر کی کہ تم اس سے شادی کرو اتنے عرصے کے بعد تم اسے چھوڑ دینا اور اس کے بعد وہ میرے پاس آجے میں شادی کرلوں گا اس سے سخت منع فرمایا ہے بلکہ اللہ کے رسول نے اس کو زنا قرار دیا ہے یہ حلالہ نہیں حلالہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی اس بیوی سے طلاق کے رتیجے میں محروم ہو جاتا ہے تو وہ خاتون کسی آدمی سے شادی کرلیتی ہے اب وہ آدمی شادی کرنے والا شادی کے بعد اس کو کتنا عرصہ رکھتا ہے رکھنے کے بعد ممکنہ طلاق نہ دے لیکن اگر وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی مرضی سے دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ خاتون دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آسکتی ہیں یہ حلالہ کی کہ اس کے لیے حلت جو ہے اس صورت میں ہوگی لیکن یہ تو وہ صورت ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے نا کہ ایک آدمی جو دوسرا اس سے شادی کرتا وہ اپنی مرضی سے جب چاہے اس کو چھوڑے کسی انڈیسٹینڈنگ کے نتیجے میں اس کو کسی معاین مدت کے لیے نہیں کر سکتا وہ جب مرضی سے چاہے چھوڑے اور جب وہ اس سے دل بھر جائے اس کو چھوڑ دے تو پھر یہ خاتون دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رجوع کر سکتی دونوں کے شادیوں سے لیکن جو لوگ کاروبار کے طور پر حلالہ کراتے ہیں اس کے حوارے میں اللہ کے رسول نے بلکل فرما دی کہ یہ حلالہ نہیں ہے بلکہ یہ زنا ہے اور اس کے سبت گناہ ہے اور صاحب ہمارے آج کے جو موضوع ہے ہمارا اکیسمی صدی کے حوالے سے ہم چیزوں کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں تو اکیسمی صدی میں مسلمان مرد اور پاکستان کی جیسے معاشرہ اور غریب ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں ایک مرد کے اندر اتنی قوت ہر جگہ نہیں ہے کہ ہر مرد اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پورے دو چار پانچ افراد کے کمبے کو بہ آسانی کھلا پلا سکے اور ان کے ضروریات پوری کر سکے تو ایک مسلم خاتون پڑھی لکھی تعلیم یافتہ بھی ہے کیا وہ معاشی جدوجہد میں حصہ لے سکتی ہے اور اس کا کیا حصہ ہے اس کی تعلیم جو ہے ان کے کسی کام آ سکتی ہے اس حوالے سے دیکھیں اسلام کے اندر اگرچہ خاتون کا ایک دائرہ کار متعین ہے اس کے باوجود اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خواتین اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے کے ساتھ عملی بیدان کے اندر بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتی رہی ہیں اس میں بہت سے زمانے کے اندر جو سرگرمیاں نظر آتی ہیں اپنے شوہر کے کاروبار میں یا دوسری جزوں میں باہر کے کھیتوں کے معاملات کے اندر حتیٰ کہ حرب کے اندر اور دیگر معاملات میں ہاتھ بٹانے کا معاملہ یہ تمام چیزیں جاری رہی ہیں تو ایک خاتون خانہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے سسلے میں شوہر کی آمدانی ناکافی ہے اور شوہر کی اجازت کے ساتھ اگر وہ کسی کام کو کرنا چاہتی ہے اپنی صلاحیتوں کے مطابق تو اسلام میں اس پر کوئی بابندی نہیں ہے صرف اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ جس کام کو وہ کرنے جا رہی ہے اس کی نویت کیا ہے وہ اسلامی اطولوں کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے اور اس میں یہ بھی ہو کہ اختلاط سے جس حد تک بجا جا سکتا تو اتنا بجنے کی کوشش کی جائے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ماحول کا خیال لکھا جائے اور جو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے وہ کام کر سکتی ہے اس کو کرنی ہے اس کو مطابق لیچانت ہے اس میں کوئی بابندی آیت نہیں ہے اس میں بھی ایک آت سوال اور بھی نکلتا ہے کہ خواتین اپنی معاشی ضروریات میں کس طرح حصے دار بن سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت کہتی ہے اب ہم اس پر بات کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے